سب سے پہلے بات کریں گے مشہال قتل کے اس کی مشتہل افراد کے مبینہ طور پر حلف اٹھانے کی ویڈیو منظر عام پر آگئی تصور ہوگا حجم کا مبینہ حلف لینے کی فٹیج جو ہے اس میں ملزمان کی شناخت بھی بہ آسانی ہو سکتی ہے یہ ویڈیو کب بنائی گئی تحال اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے تاہم آپ کو بتائیں کہ ایک مبینہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے جس میں مشتہل افراد کے مبینہ طور پر حلف اٹھانے کی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں حجم نے مبینہ طور پر یہ حلف لیا ہے کہ جس نے اہد توڑا یا کسی کا نام لیا وہ غدار تصور ہوگا اس فٹیج سے ملزمان کی شناخت بھی بہ آسانی ممکن ہے یہ ویڈیو کب بنائی گئی تحال اس کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے پولیس کی جانب سے بھی اس ویڈیو پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آسکا ہے حجوم نے مبینہ طور پر یہ حلف بھی اٹھایا کہ گولی مارنے والے کا نام بھی کسی کو نہیں بتایا جائے گا اس فٹیج میں لوگوں کی شکلیں واضح ہیں جو حلف لے رہے ہیں ان کی بھی شکل واضح طور پر دیکھی جا سکتی ہے لیکن اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے بعد بھی پولیس کی جانب سے کوئی رد عمل اب تک سامنے نہیں آیا ہے ہم آپ کو مردان جنورسٹی واقعے کے بعد کی فٹیج دکھا رہے ہیں مجتہل افراد مبینہ طور پر اس فٹیج میں حلف اٹھاتے دیکھے جا سکتے ہیں ان کی شکلیں بھی واضح ہیں آپ بلکل پہچان سکتے ہیں سب کو جو اس ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں گولی مارنے والے کا نام کسی کو نہیں بتایا جائے گا مبینہ طور پر یہ حلف اٹھائے گیا وہاں پر اور یہ بھی کہا گیا کہ جس نے اہد توڑا یا کسی کا نام لیا وہ غدار تصور ہوگا مشال قتل کیس میں اب نئے نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں اس سے پہلے مرکزی ملزم بجاہت خان نے اپنا بیان ریکارڈ کرایا اور اس میں یونیورسٹی انتظامیہ کو ذمہ دار قرار دیا اور اب یہ مبینہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں مشتل افراد کو حلف اٹھاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے بیرو چیف پشاور صفی اللہ گل ہمارے ساتھ موجود ہیں صفی اللہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بہت واضح طور پر ان ملزمان کی شناکت ممکن ہے پولیس کیا کہہ رہے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے کیونکہ آج ہی یہ ویڈیو منظر عام پر آئی ہے اور جس میں بلکل حلف لیتے ہوئے اور جو بیان کیا جا رہا ہے جیسے ان لوگوں کو پتا ہے کہ کس نے گولی ماری ہے اور اسی پر حرف کیا جا رہا ہے کہ گولی مارنے والے کا شناکت کے بارے میں کوئی نہیں بتائے گا اور جو کہے گا تو وہ غددار تصور ہوگا پولیس تک یعنی یہ ویڈیو بھی پونٹ کی ہے اور وہ اس کا انیلائز کر رہے ہیں اور جبکہ یہ جس جو یعنی کلیم کر رہا ہے جو ویڈیو میں بڑے واضح نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ یعنی ایک تحصیل کانسلر ہے لیکن اب تک کہنے اس کے ارسٹ کے بارے میں یعنی کچھ کنفرمیشن ہمیں نہیں ملی لیکن پولیس ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ اب وہ اس کے انیلائز کرنے کے بعد اور جو اور لوگ بھی ان کے ساتھ موجود ہیں ان کے بعد وہ دیکھنے کے بعد اور ان کی خلاف مزید تاروائی کریں گے اور تفتیش میں ان لوگوں کو شامل کریں گے اچھا صفیولہ بتائی گا جن افراد کو گرفتار کیا گیا ہے کیا وہ بھی اس ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں اور کیا یونیورسٹی انتظامیہ کے لوگ بھی اس ویڈیو میں دیکھے جا سکتے ہیں اب تک بہت سی ایسی ویڈیوز ہیں جو نظر عام پر بھی آئی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سی ایسے ہیں جو مختلف کلپس ہیں موبائلوں سے بنی ہیں وہ پولیس کے پاس موجود ہیں ان میں لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے ان سے دیکھا جا رہا ہے اور جن لوگوں کو آریسٹ بھی کیا ہے ان سے مزید پوچھا جا رہا ہے اور ان کی شناعت کی جا رہی ہے ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن ابھی زیر حراست ہیں لیکن جو بیان لے رہا ہے جو حلف لینے کی کوشش کر رہا ہے اور لوگوں سے وہ اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے ان کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ آریسٹ کب کر سکیں گے سفیلو یہ بتائے گا کہ ویڈیو کب بنائی گئی کیا اس بارے میں کچھ پتا چل سکا جی ذرائع کا یہی کہنا ہے کہ یہ ویڈیو اسی واقعے کے فوراں بات ہی ہے اور اندر غالون یہ یونیورسٹی ہی کا ایک اندر کا احاطہ ہے کہ جہاں پر پارکنگ ایریا بتا رہے ہیں جو لوگ ہیں اور جو مختلف ہم نے لوگوں سے بات کی وہ یہی بتا رہے ہیں کہ پارکنگ کے جو یونیورسٹی میں دپارٹمنٹ کے پاس یعنی یہ جگہ ہے اس کے یہ شیڈز ہیں اور وہیں پر یعنی یہ ویڈیو بنائی گئی تھی سفیلو اس ویڈیو میں مرکزی کردار ایک شخص کا نظر آ رہا ہے جو ہاتھ ہلا ہلا کے حلف لے رہا ہے یہ شخص کون ہے کیا اس کی شنافت ہو پائی ہے جی کیونکہ وہ خود اپنی شنافت کروا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر ایف آئی آر کرنی ہے تو میرا نام عارف ہے اور والیت بھی اپنی بتا رہا ہے اور ایف آئی آر کرنی ہے تو میرے اوپر کی جائے تو اب یعنی یہ ویڈیو آنے کے بعد ہی جو مزید یعنی ضائع سی بات ہے یعنی اس کو بھی شامل تفتیش کیا جائے گا اور اس کے چھاپیں مارے جائیں گے اور اس کو آرسٹ کیا جائے گا سفیلہ یہ بھی بتائے گا کہ جو یونیورسٹی انتظامیہ ہے کیا اس سے آپ کی بات ہوئی اس ویڈیو کے بارے میں یونیورسٹی والے کیا کہتے ہیں جی کیونکہ تفتیش جاری ہے اور ریپورٹ فائنل ہو چکی ہے تو اب اس ویڈیو کے منظر عام پر آنے کے لئے ابھی انتظامیہ جو ہے وہ یہی بات کہ بہت سے ایسے کلپس ہیں جو کوشش وہ کر سکیں جو لوگوں سے یعنی ان کو میر سکیں مختلف سٹورن سے مختلف ذرائع سے وہ انہوں نے پولیس کے ساتھ شیئر کی ہیں کہ تاکہ تفتیش جو ہے وہ ساتھ سے بہتر طریقے پر ہو سکیں چیک ہے سفیلہ ہمارے ساتھ رہی گا ہم اپنے ناظرین کو یہ ویڈیو دکھا رہے ہیں مبینہ طور پر مشتہل افراد حلف اٹھا رہے ہیں اس ویڈیو میں اور کہا جا رہا ہے کہ گولی مارنے والے کا نام کسی کو نہیں بتایا جائے گا اور جس نے یہ اہد توڑا یا کسی کا نام لیا وہ غدار تصور ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں مشال خان کے قتل کے بعد کی یہ ویڈیو ہے یہ ویڈیو ایکچولی کب بنائی گئی ہے اس کے بارے میں ابھی ڈیٹیل سامنے نہیں آئی ہیں لیکن اس ویڈیو میں بہت سارے وہی افراد ہیں جن کو دیگر ویڈیوز میں بھی دیکھا گیا ہے جب مشال خان کو قتل کیا جا رہا تھا